بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سے نام انسان کے لئے لکی ہوتے ہیں اور کون سے بھاری جانئے اس ویڈیو میں السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کون سے نام انسان کے لئے لکی ہوتے ہیں اور کون سے نام انسان کی شخصیت پر بھاری ہوتے ہیں اس لئے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نام کے ایسے حقائق بتانے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ نام کے متعلق کافی کچھ جان سکیں گے اور اگر آپ اپنے نام کا فری اسم آزم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین ہر انسان کی شناکت کے لیے ویڈ نام کا استعمال کیا جاتا ہے اس دنیا میں بہت سے علوم موجود ہیں اسی طرح نام کا بھی علم موجود ہے جسے علم اسمہ کہتے ہیں علم اسمہ میں بھی کئی طریقوں سے نام کے عداد نکالے جاتے ہیں اور آج ہم حروف ابجت کے ذریعے بتائیں گے کہ کون سے نام آپ کے لیے لکی ثابت ہوتے ہیں اور کون سے نام بھاری ہوتے ہیں حروف ابجت کے مطابق ہر حرف کا ایک مقصوص عدد ہوتا ہے اور عداد سے مل کر نام بنتا ہے مثلا شازیہ مثلا شازیہ نام کے عداد ہیں شین علف زال یہ اور ہے شین کی تعداد تین سو علف کی تعداد ایک زال کی تعداد سات سو اور ہے کی تعداد پانچ ان عداد کی تعداد کو ملائیں تو یہ ٹوٹل ایک ہزار چھے بنتے ہیں جو کہ حروف ابجت کے مطابق بہت زیادہ ہیں اور اگر نام کے عداد کی تعداد زیادہ ہو تو یہ نام آپ کے لیے بھاری ہوگا جن لوگوں کا نام بھاری ہوتا ہے تو اس نام کے بھاری اثرات اکثر و بیشتر اس انسان کی زندگی کے تمام پہلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور خصوصاً انسان کی کامیابی مال و دولت صحت کاروبار اولاد اور ازدواجی زندگی پر بری طرح متاثر ہوتے ہیں نام کے بھاری ہونے کی وجہ سے زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں بہت زیادہ آتی ہیں اور اکثر ان کی زندگی میں اپسن ڈاؤنز آتے رہتے ہیں یہ لوگ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں انہیں ناکامے کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اپنی زندگی میں کامیابی اور شہرت حاصل نہیں کر پاتے فیملی اور معاشرے میں اکثر ان کو وہ عزت حاصل نہیں ہوتی جس کے یہ حق دار ہوتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ناموں کے ساتھ نام رکھنے چاہیے صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اٹھاون میں ہیں بنی اسرائیل نام اللہ کے نیک بندوں کے ناموں کے ساتھ رکھا کرتے تھے اس حدیث سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اسلامی نام یعنی نیک لوگوں کے ناموں کے ساتھ نام رکھنا انسان کے لئے بابرکت ثابت ہوتا ہے جس نام کے عداد وزن میں تعداد میں ہلکے ہوں گے وہ نام انسان کے لئے لکی ہوتا ہے اور اس کی خوشخسمتی کو ظاہر کرے گا اس نام کی بدولت اس کی زندگی میں رکاوٹیں بہت کم آئیں گی اور وہ کافی حد تک مشکلات اور پریشانیوں سے دور رہے گا لکی نام کوئی سا بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ احمد نام رکھتے ہیں تو اس کے عداد ہوں گے علف ہے میم اور دال علف کے عدد کی تعداد ایک ہے کی تعداد آٹھ میم کی تعداد چالیس دال کی تعداد چار ہے ان عداد کی ٹوٹل تعداد تریپن ہے حرف عبجت کے مطابق جس نام کی تعداد جتنی کم ہوں گی وہ نام اتنا ہی اس انسان کے لئے لکی ہوگا ناظرین یہ تھی نام کے متعلق مختصر سے ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی